سموک سوشوبیت شریپارمہن سمہانوی بھوتیوں کی سندر جاکیوں کو اپنے مل مندر میں بساتے ہوئے پریم سہیت مل کر بولیے گرمکھوں بلک دیش کے بادشاہ حجرت ابراہیم ادم کی تیاغ ویراغیر ایوام فقیری کے انوپاں ورطان تو تو پرچلی تیئے ایک بار ایک وقتی نے ان سے نویدن کیا کہ آپ مجھے کچھ ابدیش کریں جسے میں گانٹھ بان لوں اور اس پر آچرن کروں جواب میں ابراہیم نے ان سے کہا کہ تم مانو تو میں تمہیں شے باتیں بتلاتا ہوں اس کے بعد اگر برا کرم کرو تو تمہیں کوئی ہانی نہیں ہوں گی وہ ویقتی مان گیا تب ابراہیم نے اسے ابدیش کرتے ہوئے شے باتیں بتلائی ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مالک کی آگیا سے ویموک ہو جاؤ اور کوئی برا کرم بن پڑے تو مالک کا دیا ہوا مت کھاؤ تب اس ویقتی نے پوشا پھر کہاں سے کھاؤ تب ابراہیم نے کہا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے کہ مالک کا دیا ہوا کھا کر اس کی آگیا نہ مانی دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی برا کرم یا آوجیا کرنے کا ویچار ہو تو اس مالک کی حکومت سے باہر نکل کر برا کرم کرو اس ویقتی نے کہا کہ ساری رچنا تو اسی کی ہیں تو کوئی کہاں جائے انہوں نے کہا یہ تو انوچت ہیں کہ اس کی حکومت میں رہ کر اس کی آگیا کا پالن نہ کیا جائے اور تیسری بات یہ ہے کہ برا کرم ایسی جگہ کیا جائے جہاں وہ مالک دیکھنا سگی اس نے کہا یہ تو اسمباؤ ہیں کیونکہ وہ تو سبی کے دلوں کی جانتے ہیں اور سر وہ ویعاپک ہیں ابراہیم نے کہا جب اس کا دیا ہوا کھاؤ اس کی حکومت میں رہو تو اس کے سامنے برا کرم کرنا کیا اچھیت ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ جب کال آئے تو اس سے یہ کہنا کہ جرہ ٹھیر جا توبہ کرلو اس نے نیویدن کیا یہ بھی تو نہیں ہو سکتا وہ میرا کہنا نہیں مانے گا تب انہوں نے کہا جب یہ بات ہے تو اس کے آنے سے پہلے ہی توبہ کرلو پانچوی بات یہ ہے کہ جب قبر میں پھرستے آئے اور تم سے پرشنے کرے کہ تم کس کے سیوک ہو یا اپاسک ہو تو ان کو نکال کر باہر کر دینا اس نے کہا میں یہ بھی تو نہیں کر سکتا تب ابراہیم نے کہا تو اس کے پرشنوں کے اتر دینے کو تیار ہو جانا شٹھیوی بات یہ ہے کہ قیامت کے بعد جب پاپیوں کو نرک میں بیجا جائے تب تم جانے سے منع کر دینا اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا بھلا وہ میری بات کیوں مانیں گے تب انہوں نے کہا تو پاپی مت کرو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ہم مالک کی پراتنہ کرتے ہیں پرنتو وہ سویکار نہیں کرتا اس کا قارن کیا ہے تو ابراہیم نے جواب دیا کہ تم مالک کو جانتے ہو مگر اس کی آگیا نہیں مانتے اس کے بیجے ہوئے سادو سنتوں کو پہچانتے ہو پرنتو ان کے سچے انویائی نہیں بنتے سنت ماتماؤں کی وانی پڑتے ہو پرنتو اس کے انسار آچرن نہیں کرتے جانتے بھی ہو کہ نرک پاپیوں کے لیے ہیں پرنتو اس سے نہیں ڈرتے شیطان کو دشمن سمجھتے ہو پھر بھی اس سے نہیں بھاگتے بلکہ اس سے دوستی کرتے ہو اور پاپ کرم کرتے ہو پھر بھی بجن بندگی نہیں کرتے اور برائیوں کو نہیں شورتے بلکہ دوسروں کے دوشوں کو دیکھتے ہو بلا جو ویکتی اس پرکار کا ہو اس کی پراتنہ کیسے سویکار ہو سکتی ہے ایسے ویکتی کی پراتنہ مالک سنتا ہے پرنتو سویکار نہیں کرتا پرمیوں کیا آپ کو پتا ہے شاہ ابراہم کون تھے وہ بلکہ بخارہ کے سمراد تھے وہ سمراد ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا کوٹی کے کسنت ادم کے پتر بھی تھے یہ سامراجیہ انہیں اپنے نانا کی اور سے ملا تھا جو پترہین ہونے کے کارن اپنا سارا راجیہ اپنے ناتی ابراہم کو دے گئے تھے پتا کے سنسکار بھی شاہ ابراہم کے سعباؤں میں تھے اسی لئے وہ راشکاریاں بھی کرتے تھے اور بجن بکتی میں بھی روچی رکھتے تھے پرنتو کس سمیے کے اپرانت وہ راجیہ کے کاریوں میں اتنا عدق ویست رہنے لگے کہ بجن بندگی کی اور سے اپکشہ ہونے لگی تب پرماتما کی اور سے انہیں اس پرکار سے چیتاؤں نہیں ملی کہ ایک رات انہوں نے سپنے میں ایک فقیر کو دیکھا جو ان کے محل کی شد پر کچھ خوستہ ہوا دکھائی دیا سپنہ کی عوستہ میں ہی شاہ ابراہم نے اس سے پرشن کیا فقیر صاحب محل کی شد پر آپ کیا ڈونڈ رہے ہو فقیر نے جواب دیا کہ لاجن میرا اونٹ کھو گیا ہے محل کی شد پر اسی کو ڈونڈ رہا ہوں یہ سن کر شاہ ابراہم بولی کہ آپ کی بدھی نشٹ ہو گئی ہے جو محل کی شد پر اونٹ کو کھوج رہے ہو بلہ یہاں اونٹ کیسے پہنچ سکتا ہے تب فقیر نے موقع کی انکلتہ کو دیکھ کر جواب دیا کہ میں بدھی ہی نہیں سہی پرنتو تم تو سیوں کو بدھی مان مانتے ہو یدی محل کی شد پر اونٹ کی کھونچ کرنا مرخطہ کا پریچے دینا ہے تو سین سوچ کر بتاؤ کہ جگت کے موہوں میں پرماتمہ کی پریتی اور اس کی پرسنتہ کی پرابطی کی آشا کرنا کہاں کی بدھی مانی ہے ہے بدر پروش راہ سیانسن پر آسین ہو کر پرماتمہ کی کھوش کرنا میرے دوارہ محل کی شد پر اونٹ کھوجنے سے بھی ادھک وچت رہے اور یہ میری سمجھ سے تو بہاری ہے جو انسان دن ویبو میں من لگا کر پربو کا پریم پانا چاہتا ہے وہ مجھ سے سو گناہ دک بدھی ہین ہیں مرخ ہیں اتنا کہہ کر وہ فکیر شاہ کی درشتی سے اوجل ہو گیا اب شاہ ابراہیم کی نیند کھل گئی سوپنہ کی وارتہ کو یاد کر شاہ کے پرو جنموں کے چھب سنسکار جاگ اٹھے انہوں نے منی من ویچار کیا کہ فکیر ٹھیکی تو کہہ رہا ہے پرماتما کا بھجن اور راجعہ کا آڈمبر دونوں ایک ساتھ کیسے نپسگیں گے بس اب کیا تھا اسی ویچار کا من میں ادھے ہونا تھا کہ شاہ ابراہیم نے اپنے راجعہ کی باگ دور اپنے پتر کے ہاتھوں میں ہی سوب دی پتر ابھی شوٹا تھا اسی لئے انہوں نے کچھ منتریوں اور سامنتوں کو راجعہ کا سنکشک نکت کیا اور سین جنگلوں کی اور چلا گیا وہاں فکیری ویشدارن کر بجن بکتی میں لگ گیا ایک بار ایسا ہوا کہ ابراہیم کے پتر کے من میں اپنے پتا کا اسنیاں ابرا اور وہ پتا سے ملنے کی اچھا سے جنگل میں پہنچا جہاں ابراہیم بجن کیا کرتے تھے پتر کو دیکھ کر ابراہیم کے ہردے میں اس کے پرتی پریم اتپن ہو گیا کہ اسی سمیں آکا اشوانی ہوئی کہ اے ابراہیم تیرا من تو ایک ہی ہے اس میں دو کا پریم بھلا کیسے سمجھ سکتا ہے یا تو سنسار کے موہ کو من میں بسا یا من کو پرماتما کے پریم کا دھام بنا پریمیوں اے پریم جو درڑ سنکلپی اور اٹل وشواسی تھے انہوں نے آکا اشوانی کو سن کر پرماتما کے پریم کو پرابط کرنے کے لیے پتر کے موہ کا تیاق کر دیا ایسا کرنے کے پھل سو روپ انہیں پرم سنت کا اچھ پد پرابط ہوا پریمیوں اب گرمک جن سے ہی یہ وچار کر سکتے ہیں کہ سنسار سے پریتی کر کے منشو کو کیا ملتا ہے دکھ اشانتی اور چنتاؤں کا بندار جبکہ پربو سے پریتی کر کے پاون نام کو جپنے سے اسے کیا ملتا ہے لوگ پر لوگ کے سکھ مٹتے ہیں دکھ اور اجل ہوتا ہے مکھ تب ہی تو ماہ پریش فرماتے ہیں کہ اگر ہیں تجھ کو سچے سکھ کی تلاش تو دل سے ہٹا جھوٹھی دنیا کی آس گروہ شبد کو لے اپنے دل میں بسا پائیں گا یقیناً سچے سکھ کو صدا سنت ماہ پریشی جیو کو اس کے واسطے کو دیشک اگیان کراتے ہیں اسے مہو بندن سے چھڑا کر ست مارگے درش آتے ہیں کی ہے جیو صدی اپنے مند پر درشتی رکھ مہو اگیان اندکار روپ ہیں پربو کا پاون نامی پرکاش سو روپ ہیں جب یہ نام تیری ہردے میں بس جائیں گا تو مہر اپی اندکار سویں ہی وہاں سے پلائن کریں گا جس سے تو آت میں ایک سکھ پرم شانتی دیوی آنند اور نتی خوشیوں سے پریپورن جیون بتا کر اپنے درلپ مانوش جنم کو سفل بنا لیں گا اور آگے پربو کے دھام میں تیرا مکھو جھول ہوں گا موسیقی